یہ بتاؤ کہ یار یہ تولیگی جماعت والوں سکھو پیشاروں کو جو بیچار ہے اتنے بے ضرر لوگ ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی کی کیمرے فیس ہی نہیں کیے ان کو آپ لوگوں نے موضوع بحث بنایا اس کا کوئی خاص پسے مندر تھا اور کیا ویوز اس سے زیادہ مل رہے تھے کیا آپ کی ریسرچ تھی اس کے بیچے دیکھیں ویوز کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں ویوز بھی آئے دیں گے اچھا ہم نے سوچا کہ یار ایسا ٹوپک ہم شیڑتے ہیں جو آج تک کسی نے شیڑا بھی نہیں سکتا ہم بندہ یا تو اس طرف چلے جائے گا یا اس طرف چلے جائے گا صحیح ہے ہم نے بنائی بیلس کر کے کہ ہم نے زیادہ بہت زیادہ سپورٹ بھی نہیں کیا کیونکہ ہمیں ہر مسئلک والے لوگ دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ سپورٹ بھی نہیں کیا اور جو فن جو ہوتا ہے نا اس کے دینی کام ہے لیکن اس کے اندر ایک فن ہوتا ہے تبلیگی جماعت والے گھر پر آتے تو لوگ ان کو ٹوپی کیسے کراتے ہیں تو اس کو ہم نے سوچا کہ یار اس کو کور کر کے ویڈیو میں لوگوں دیکھاتے ہیں تو لوگوں نے اتنا زیادہ پسند کیا کہ ہمیں تو امید ہی نہیں تھی کروڑوں میں ویوز اس کے آئے ہمارے پاس زبادہ دست کچھ تبلیگی جماعت والوں کا رییکشن بھی ہے تبلیگی جماعت والوں کا بڑا اچھا رییکشن آیا اور ہمارے پاس جو پہلے آڈینس تھی وہ اکثر جو تھی وہ دنیاوی کرانے کی تھی تو اس کے بعد ہمارے کافی مولوی حضرات بھی ہماری طرف آئیں ہماری آڈینس میں شامل ہوئے پھر اس کے بعد ہم نے کہیا ایسی ویڈیوز بن بنائیں مسجد کے مسائل پر بنائیں اس طرح کی ویڈیوز بنائیں اور سب سے بڑی بات جو ہے مفتی تاریخ مطل صاحب نے اپنے پاس ہمیں بلایا اور اپریشیٹ کیا تو ہمارے لئے بڑی عزاز کی بات تھی